دوستوں میں جوتش آچارے دیپک میرا آپ سب کو نمشکار آج میں آپ کو کالسرف دوش کے بارے میں بتاؤں گا مطروں جب جنم کنڈی میں راہو کےتو کے ایک طرف سارے گرہ آ جاتے ہیں تو اس کو کالسرف یوگ یا کالسرف دوش کہتے ہیں میں نے بہت کنڈیاں دیکھی ہیں اور میں نے یہ پایا ہے کہ کالسرف یوگ جیون پر نیگیٹیو پربھاؤ بہت ادھیک ڈالتا ہے وشیشکر یا انسان کی وقتی کی پرسنل لائف پر نیگیٹیو پربھاؤ بہت ادھیک ڈالتا ہے ہاں پروفیشن یا کال میں اس کا پربھاؤ کم ہوتا ہے پر کبھی کبھی انکم پہ بھی اس کا نیگیٹیو پربھاؤ دیکھنے کو ملا ہے مطروں کالسرف دوش بارہ پرکار کے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری بارہ راشیاں جنب کھنڈی میں ہوتی ہیں اس کے حساب سے بارہ پرکار کے کالسرف دوش ہوتے ہیں لیکن ان کا جو اپائے ہے آج میں اس پہ وشیش آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا کیونکہ کافی جاتا کالسرف دوش کی وجہ سے پیڑت ہیں ان کو کاموں میں رکاوٹ آتی ہے ایک ڈپریشن سا رہتا ہے ایسے جاتاک اکثر اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ان کے بیوہاں میں بھی بادہ آتی ہے ان کو گصہ اکثر بہت آتا ہے کئی بار ایسے لوگ نشے کی حالت میں بھی نشے کی عادت میں پڑ جاتے ہیں تو مطروں اس کے کیا کیا اپائے میں کچھ آج آپ کو آسان اپائے بتانے جا رہا ہوں جو کالسرف یوگ سے پیڑی جاتاک کریں تو ان کو اوشی لاپ ہوگا پہلا اپائے دھیان سے سنیں کالسرف دوش شیف بھگوان کی پوجہ سے دور ہوتا ہے کیونکہ شیف ہی ایک ایسے بھگوان ہیں ایسے گروہ ہیں جو کی سرب کا سرب کا وش پی سکتے ہیں کالسرف دوش کیونکہ راہو کیتو کے کارن خطپن ہوتا ہے راہو کو سرب کا موہ مانا گیا اور کیتو کو سرب کی پوچھ تو کالسرف دوش میں اگر کوئی گرہ کوئی بھاؤ آ جاتا ہے تو یہ اس بھاؤ کے پر بھاؤ کو یا اس کے پوزیٹیو پر بھاؤ کو نشٹ کر دیتا ہے تو شیف کی پوجہ نیامیت کریں اوم نمہ شیوائے بہت ہی چھوٹا منتر ہے یہ اوم نمہ شیوائے کا ایک سو آٹھ بار جا پر دراج کی محلہ پر کسی بھی شب سومبار سے پرارم کر نتے کریں اس سے من شانت رہے گا اور کالسرف دوش کا پرباہ کم ہوتا چلا جائے گا دوسرا اپائے شیف مندر میں جا کے شبلنگ پہ جل، دودھ، بیلپد، دھتورہ، اتیادی، ویدیوت چڑھائیں اور شبلنگ پر چندن لگائیں اپنے مستق پر بھی چندن لگائیں اور جب بھی شیف کی پوجہ کو جائیں سفید اور پیلے وسط دھارن کریں اس سے آپ کو وشیش لاب ہوگا جو جاتک کالسرف دوش سے پیلی تھے اگر وہ شیف بھگوان کے دیت یا جوتر لنگ کے درشن کو جائیں اور وہاں ردرہ بھی شیخ کرم کرائیں یا وہاں مندر کے پرانگڑ میں بیٹھ کر اوم نمہ شیوائے کا جاب کریں تو انہیں وشیش شب خل پرابت ہوگا مطروں اس کے اطرق ہر سال ساون کے مہینے میں اگر ہم چاروں سا مبار برت کریں شبلنگ پر جو میں نے جو بھی سامگری بتائی ہے وہ سامگری چڑھائی جائے اور شیف مندر میں بیٹھ کے اوم نمہ شیوائے کا جاب کیا جائے تو بہت اچھے پھل پرابت ہوتے ہیں شیف کی پوجہ کسی بھی روپ میں کی جائے کالسرف دوش میں اس کا برہبہ بہت ہی اچھا ملتا ہے اس کے اطرق ساون میں ردرہ بھی شیخ کرم کر کریں یا کسی برہمد سے کروائیں تو آپ کو بشیش لاب ہوگا مطروں اس کے اطرق ایک بہت ہی اچھا اپائے ہے جو ہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یگ کا وشیش حل پرابت ہوتا ہے کسی بھی پوجہ کے بعد ہم ہون یا یگ کرم کرتے ہیں تو کالسرف دوش سے جو بھی جاتک پیڑی تھے وہ چاول کالیو تل شہد گگل یہ سامگری لے کر اس سامگری کو لے کر اور وہ شف کے منت اوم نمہ شوائے یا مہمیت تجھے منتر اوم ترائم بکم یجا ماہی سگندیم خستی وردنم پرور اکمی بندنان میتیو مکشی مام رات مہمیت تجھے منتر یا راہو کے منتر اوم کیا ناشیشت رابو تیک سدا بتا سکا سدا سجشت آیا بتا سرب کا منتر اوم سرب بھیو دیو بھیو نمو نمہ اوم نب کلائے بدمہی وشدھنتائے دیمہی تنو سرب پرچو دیار سرب کا گائتری منتر اوم نب کلائے بدمہی وشدھنتائے دیمہی تنو سرب پرچو دیار ان منتروں کے دوارہ کالے تل گگل شہد دیسی گھی اور چاول اس سامگری سے اگر ہون کیا جائے تو کالسر دوش میں بشیش لاب ہوگا اس کے اترکت مطروں چاندی کے ناغ ناغین کا جوڑا شبلنگ پر ساون کے سوموار یا ناغ پنچمی کے دن چڑھایا جائے اور منو کامنا کی جائے کہ ہی بھولے ناغ ہمارے اوپر سے اس سرب روپی دوش کو سرب روپی ہار کو آپ اتاریں اور اپنے گلے میں دھارن کریں اور ہمیں اس سرب کے بربھاؤں سے کرپا مکت کریں اس طرح کی کامنا کر کے آپ ودی ود ودی پور وقت شیف کا پوجن کریں تو آپ کو لاب ہوگا لیکن مطروں ایک چیز دھیان رکھیں کہ یہ پوجہ کنٹینویس آپ کو کرنی ہے کالسرپ یوگ کنٹینویس جاتک کی شدہ مانگتا ہے تب ہی اس دوش کا بربھاؤ کم ہوتا ہے اس کے اترکت مطروں کالسرپ یوگ یا کالسرپ دوش کی پوجہ آپ کسی بھی شیف کے تیرت جیسے ناسک تریمبکیشور یا ان کسی تیرت میں کسی یوگ برہمن کے دوارہ کروا سکتے ہیں تو مطروں اگر میری جانکاری میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو پسند آتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں خود بھی لاب اٹھائیں اور اوروں کو بھی لاب اٹھانے دیں میرا موبائل نمبر نوٹ کریں نائن ایٹ ڈبل ون تری نائن ایٹ ڈبل ون میں ریپیٹ کرتا ہوں نائن ایٹ ڈبل ون تری نائن ایٹ ڈبل ون اس نمبر پر آپ مجھے واتس اپ میسیج بھیج سکتے ہیں کرپا کال کال نہ کریں صرف واتس اپ میسیج بھیجیں آپ اپنی جنم کنڈلی کا پورا انیلیسس یا آپ کی جو بھی سمجھتے ہیں ان کے اپائے اور جانکاری ایک سہیوگ راشی دے کر پراب کر سکتے ہیں تو مطروں میں آگیا جاؤں گا اگلے ویڈیو میں پھر کسی نئے وشے کے ساتھ پرستط ہوں گا نمشکار